بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نے جبن حسن باجوا ہوں آج انیس مارچ ہے اور منگل کا دن ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ جب تک اڈیالہ جیل والے کے پاؤں نہیں پکڑنے جب تک اس کے ساتھ معاملات کو صدھارنا نہیں ہے جب تک اس کو سسٹم میں لے کر نہیں آنا تب تک غلب بننی کوئی نہیں ہے آپ لاکھ طرح کی پولٹیکل سٹیبلیٹی کی دعویٰ کرتے رہیں آپ لاکھ طرح کی بزنس ڈیویلیمنٹ کے دعویٰ کرتے رہیں آپ لاکھ طرح کے ایکانومی کو صدھارنی کی باتیں کرتے رہیں لیکن جب تک امران خان کے ساتھ چیزیں سیٹ نہیں ہونی ہیں معاملات پولٹی رہنے ہیں اور امران خان کو دیکھئے نا سسٹم سے اوٹ رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا کیا کس کس طرح کی مطلب واہیات وارداتیں ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہیں ہم نے دن دہارے میں ایسے کیا کہوں کہ جیلیشری میں انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے جیجز کو اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب جیجز کو شاید لگتا تھا کہ جہاں سے کمات آ رہے ہیں شاید صدا حکمرانی وہی کی رہنی ہے اور جیجز نے کیا کچھ نہیں کیا اب ان جیجز کے کریئر ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے اور نہ دیکھنا ہم کسی بھی جیج کے لیے کسی بھی انصاف پسند جیج کے لیے وہ وقت موت سے کم نہیں ہوتا ہے وہ یعنی کہ اپنے کریئر کی خاتمے کا سبب ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنے ہی لکھے ہوئے فیصلے کے خلاف جانا پڑے اسی عدالت میں کھڑے ہو کر اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچے کیونکہ اب آپ مطلب اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے اب آپ کو مجبوراً انصاف اور سچ اور حق کی بات کرنی پڑے گی آج جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ کو ملے تو تب تک یہ فیصلہ بلکل قریب ہو لیکن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تقریباً آٹھ گھنٹوں کے اندر ایک کیس کا پاسہ پلٹنے والا ہے نہ صرف کیس ختم ہو رہا ہے بلکہ جج کا کریئر بھی ختم ہو رہا ہے یہ کونسا کیس ہے کونسے جج کا کریئر ختم ہو رہا ہے اس بارے میں امپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کے علاوہ بہت اہم ترین معاملہ ہے افغانستان کے ساتھ ہماری اس وقت سیچویشن افغانستان بارڈر کی کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی ہے کچھ عجیب ہی ہو گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین کرام عمران خان نے کچھ بڑے احکامات جائری کیے ہیں فائنل قسم کے علانات ہو گئے ہیں تحریکین صاحب نیکسٹ فیز میں داخل ہو گئی ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں سامنے رکھنی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عطا تارڈ صاحب ہوں یا باکستان مسلمنگ نون کے اور لوگ یہ جھوٹے پڑ رہے ہیں اور اپنا ہی تھکا چاٹنا پڑ رہا ہے کچھ اس قسم کی صورتحالین کے ساتھ ہو رہی ہے یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن سب سے پہلے کچھ ہی دیر کے بعد سائفر کے معاملے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے شیر افضل مروت نے کل کہا تھا کہ آج کے دن شاید آرڈر جاری ہو جائے لیکن آرڈر تو چلیں نہ جاری ہو لیکن اس پورے کیس کے اندر ہو سکتا ہے ایک دو دن لگ جائیں لیکن ابھی کچھ گھنٹوں کے اندر اس کے اندر تابوت مرحب آپ سمجھیں گے کہ تابوت کے اندر آخری کیل ٹھک جائے گا کیونکہ کل جو سائفر کیس کے اندر سلمان صفدر صاحب نے دلائل دیئے تھے یہ سب سے خطرناک کیس جاتا ہے یہ سب سے بڑا کیس تھا یہ وہ کیس تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو سزائے موت ہو جائے گی یہ وہ کیس تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان کا خاتمہ کر دے گا یہ کیس اس کیس کے اندر تین بنیادی بڑے سوال اٹھائے تھے تین بنیادی بڑے سوال اور ان سوالوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا یعنی اور آج کیا ہوگا آٹھ گھنڈوں کو میں کیوں بات کروں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن پہلے سن لیجئے اس کیس کا بیک گرونڈ کیا ہے کل تین باتیں ہوئی تھی سب سے پہلا سوال یہ جج صاحب نے جج اورنگ صاحب نے پوچھا یہ بتائیے کہ جس سائفر کی آپ بات کر رہے ہیں اس سائفر کو کیا جاج نے دیکھا جواب ملا نہیں کیا پروسیکیوٹر نے دیکھا جواب ملا نہیں تو جب نہ جاج نے اس سائفر کو دیکھا نہ پروسیکیوٹر نے اس سائفر کو دیکھا تو پھر آپ کیسے سمجھ جائیں گے کہ وہ جو تقریر تھی یا جو اس کو ڈسٹارٹ کیا گیا کیونکہ میں یہ کیسے مان لوں کہ جناب فلاں چیز کی دونمری ہوئی ہے جب کہ فلاں کی اصل حالت میں چیز میں نے دیکھی نہیں نمبر اون اس سوال پہ تو ملیہ میٹ ہو گئے نا دوسری بات یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ نہ شرف آپ نے مطلب یہاں پر دونمری کی بلکہ اس کے جو رولز اور ریگولیشنز کی کہانی ہے وہ آپ تک مطلب وہ کہاں پر لکھے ہیں تو اس کے اوپر چونکہ انہوں نے ایف آئی اے نے کہا تھا جی رولز اور ریگولیشنز ہم نے وہ جو پنفلٹ ہے وہ یا جو بکلٹ ہے یا جو بھی ہے وہ ہم نے آمیر فاروق صاحب کو دیا تھا یا آمیر فاروق صاحب کے سامنے رکھا تھا اور آمیر فاروق صاحب کو ہی ملا تھا نہ وہ ٹیموں مطلب عمران خان کے وقلہ کو تو ملا ہی نہیں تھا لہذا آمیر فاروق صاحب وہ باتیں گول کرتے ہوئے بھی نظر آئے اور آمیر فاروق صاحب کا کریئر بھی نظر نے کہا میں اس کیس سے ختم ہو جائے گا وہ کس طرح سے میں آپ کو بتاتا ہوں مورالی تو ختم ہو جائے گا کیونکہ آمیر فاروق صاحب نے اسی کیس کے اندر پہلے کچھ اس طرح کا فیصلہ دیا ہوا ہے جب عمران خان کی زمانت خارج کی تھی انہوں نے کچھ اس طرح کا فیصلہ دیا ہوا ہے جیسے خدا نہ خاصتہ سزائے موت سنا دی گئی ہو جیسے خدا نہ خاصتہ عمران خان کو مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا ہو تو اس فیصلے یعنی لمبا چوڑا فیصلہ لکھا ہوا ہے اب اس فیصلے کے خلاف وزاتے خود جانا پڑ رہا ہے اور اورنگ زیب صاحب جب سوال اٹھاتے ہیں تو آمیر فاروق صاحب ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی جاج کے لیے اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے وقتوں میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب اس قسم کی سیچویشن آتی تو کسی جاج کی کانی ختم ہو جاتی ہوتی تھی اس کے بعد مورال ویلیوز یہ ساری چیزیں مطلب کوٹ کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں تو لیکن اب آمیر فاروق صاحب پہلے تو یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے یعنی کہ آپ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ نہیں کہہ سکتے اسے لیکن آپ اسے یوں ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جناب پہلے آپ چوکے اس کے اوپر فیصلہ کر چکے ہیں تو ان کو مورالی اس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کیس کے اندر لیکن یہ پھر بھی بیٹھ گئے اور بیٹھ کر جناب چونکہ عمران خان کا ہر کیس آمیر فاروق صاحب نے بزاتے خود سننا ہی سننا ہوتا ہے عمران خان کی بار بار اعتراضات کے باوجود آمیر فاروق صاحب اس کو سننے کے لیے خود بیٹھ جاتے ہیں یعنی مناپلی بنائی ہوئی ہے اور عمران خان کے خلاف فیصلے بھی دینے ہوتے ہیں لیکن اس کیس کے بعد ناظرین کرام جو آرنگ زیو صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد جس سے سامر فاروق صاحب کا کریئر تو آپ سمجھیں کہ مورالی تو ختم ہو گیا ہاں ٹھیک ہے آپ اوپر سے تھاپڑا مروا کے جب تک چلنا چاہیں آپ چلتے رہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے مدب اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اچھا تو دوسری کہانی یہ ہے کہ جناب آرنگ زیب صاحب نے یہ بھی سوال پوچھا میاگل حسن آرنگ زیب نے یہ بتائیے کہ کس تقریر کی بات ہو رہی ہے تو بتایا گیا جی وہ ستائیس اگست کو ایک تقریر ہوئی تھی اور جب وہ تقریر کا ٹرانسکرپٹ آیا تو گل حسن آرنگ زیب نے کہا یہ تو ایک سیاسی تقریر ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ناظرین اکرام اب یہ دیکھئے یہ بھی یہاں پر معاملہ ہوا کہ یہ بھی سوال اٹھا کہ تقریر ستائیس اگست کو ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سازش اٹھائیس کو ہوئی تو اس کا ملنب یہ ہے کہ جب تک تقریر ہوئی تھی تب تک کوئی سازش نہیں ہوئی تھی تو یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے اس کو اڑا کے رکھ دیا اب وہ یہ ہے کہ تریکن صاحب کے وقلہ کے دلائل مکمل ہو گئے آج پروسیکشن جو ہے ان کے دلائل مکمل ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے آج ہی آرڈر ہو جائے یا فیصلہ محفوظ ہو جائے یہ شیر افضل مروت کا ماننا ہے میرا ماننا یہ ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ آج بھی دلائل مکمل نہ کرنے کوشش کریں گے یہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا جتنا اس کو لٹکایا جا سکتا ہے جتنا اس کو آگے لے کے جایا جا سکتا اتنا لے جایا جائے اور اگلے سات آٹھ گھنٹوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی اس کا مکو تھپ جانا ہے یعنی کہ کم از کم دلائل تو مکمل ہو جائیں گے ہو سکتا ہے آرڈر کل ہو جائیں یا پرسو ہو جائیں لیکن اب ایک دو دنوں کی بات ہے اب ہفتے کی بات بھی نہیں ہے اور گیم جو ہے نا وہ ان کی آور ہو جائے گی اچھا جناب دوسری جانے میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان یہ بار بار بتا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ حملے کر رہے ہیں فرضی وارٹر لائن کے ساتھ یعنی کہ دیورن لائن کو وہ تو مانتے نہیں ہیں تو ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی ہے اللہ نہ کرے کچھ جنگ لگ جائے عطا طارد صاحب جو نہیں کہ جو ہمارے وزیر اطلاعات صاحب ہیں ان کے حال سن لیجئے عطا طارد صاحب کے حالات یہ ہیں کہ وہ ماننے ہیں جی وی پی این بین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے پہلے پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ ٹویٹر بین ہے اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں جی وی پی این سے لگا کے چلنے ہیں ٹویٹر بین ہیں لیکن اس کو بحال ہونا چاہیے مطلب آپ نے بحال کرنا ہے وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کو بحال ہونا چاہیے بندہ پوچھے آپ کس سے آپ جمہوریت کی کچھ تو مطلب تھوڑی سی تو اس کے اندر کو جان رہنے دو خدا کا واسطہ ہے پوچھنا ہو کچھ تو جمہوریت کا کچھ رہنے دو آپ نے جمہوریت کی چٹلی نکال دیئے کہتے ہیں ہاں رہنا چاہیے وہ بحال ہونا چاہیے خدا کے واسطے تھوڑی سی اب میں کیا کہوں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اکل کو ہاتھ ماریں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا پی بی بتیس میں جناب چودری پرویزلائی کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ الہی صاحب سامنے آ چکے ہیں اب یہ موسیٰ الہی صاحب چودری وجات کے بیٹے ہیں جو کہ پہلے جو ہے نا وہ عابد رضا کھوٹلا کے مقابلے میں لڑ رہے تھے موسیٰ الہی کے ساتھ یعنی کہ چودری وجات کا چودری پرویزلائی کے ساتھ بڑا پیار تھا چودری وجات اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ یعنی کہ حسین لہی اور موسیٰ الہی کے ساتھ پاکستان تحریکن صاحب میں بھی شامل ہو گئے تھے بعد میں یہ دوبارہ کاف لیگ کے اندر گئے تو سمیرہ الہی صاحب نے اس کے اوپر کہا ہے کہ شرم نہیں آنی چاہیے شرم آنی چاہیے یہ پہلے چھوٹی بغیرتی تھی اب زیادہ بڑی بغیرتی ہو رہی ہے یعنی کہ موسیٰ کی شکل ہے کہ وہ پرویش صاحب کا مقابلہ کرے بہرحال اس قسم کی جو ہے نا وہ باتیں ہو رہی ہیں شوکت بسرا صاحب اور حسن مرتضی صاحب کبھی آمنا سامنا وہ آئی ساملی میں تو حسن مرتضی نے شوکت بسرا کو پوچھا وہ پھر ہار گئے ہیں تو شوکت بسرا نے کہا میں فارم پنتالیس والوں اس کے اوپر کچھے پڑ گئے حسن مرتضی نے کہا نہیں 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 میں بھی فارم پنتالیس والوں اصل فارم پنتالیس والوں فارم پنتالیس والوں نہیں جیت کیا یعنی کہ انہیں بھی پتا ہے کہ فارم پنتالیس سے جیتنے والے اور ہیں اور فارم پنتالیس سے جو ہے وہ جیتنے والے اور ہیں وہ کوئی اور ہی کہانی ہے اچھا جناب اس کے علاوہ کہانی یہ ہے علی محمد خان صاحب نے میں خبر جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں علی محمد خان صاحب نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے بڑا رائیڈلی اشارہ کیا ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے آرٹیکل ٹو 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 بی کی طرف اب آرٹیکل ٹو 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 بی یہ کہتا ہے کہ جناب منسٹر سی ایم پی ایم کوئی بھی ایسا بندہ جو نگران ہو وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا جب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا تو آپ اگلی بننے والی گورنمنٹ کے نئے سیٹ اپ میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا وزیر داخلہ وزیراعلا بلوچستان بن جاتا ہے آپ کا جو وزیراعلا پنجاب ہے وہ وزیر داخلہ بن جاتا ہے مطلب یہ کیسا کہ کانفلیٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے یعنی کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو رہا اور کچھ بھی ہوئے چلے جا رہا ہے یعنی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اور پھر کہاری سولنے جناب سلمان درانی کے اوپر وڑی تنقید ہو رہی ہے پاکستان مسلم لگ نون کے کچھ لوگ گنجا شیطان پھر ساتھ ہی اس بات کو کلیر کر لیجئے کہ جن لوگوں کے بال نہیں ہوتے ہیں سر پہ پھر انہیں گنجا کہنے کی اجازت ہے پھر اگر کوئی نواز شریف کو گنجا کہتا ہے تو بھی آپ نے اعتراض نہیں کرنا کوئی شباز شریف کو گنجا کہتا ہے تو بھی اعتراض نہیں کرنا میں ہمیشہ سے اس بات پہ مطلب میں نے ہمیشہ اس بات کی مخالفت کیا ہے کہ آپ نے باڈی شیمنگ نہیں کرنی کوئی ایسی بات نہیں کرنی مریئے اب نواز صاحبہ کے بارے میں آپ ان کے اوپر تنقید کریں لیکن نازیبہ جمعہ نہ کہیں نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کریں لیکن نازیبہ جمعہ نہ کہیں شباز صاحب پہ تنقید کریں لیکن نازیبہ جمعہ نہ کہیں لیکن ناظرین کرام اب تو یہ معاملہ آپ سمجھئے کہ یہ تو مطلب کھلتا چلا جا رہا ہے پھر تو اب یہ ترسیدنٹ سیٹ ہو جائے گا پھر تو ٹھیک ہے آپ نے سلمان درانی کو گنجا کہنا ہے آپ سلمان درانی کو گنجا کہیے لیکن باقیوں کے لیے پھر گنجا سننے کے لیے تیار ہو جائے پھر آپ اتراز نہیں کر سکتے ہیں پھر نہ آپ کو جو ہے نا وہ اتراز کرنا چاہیے اچھا جناب ایک اور خبر سن لیجئے ایک کیس کے اندر قاضی فائد زیسا صاحب نے کہا جی ٹرائیبونل بن گئے ہیں اب اس کے اندر لے کے جائیے کیسز کو اب چار سو الیکشن کے کیسز تو ہم نہیں سن سکتے قاضی صاحب نے جو باقی کیسز بھی نہیں سنے تھے اور انہی کی شائع کے اوپر آپ دیکھیں انہی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ سپیکر صاحب پارلیمنی لیڈر بھی نہیں بنا رہے ہیں اور پی ٹی آئی یعنی کہ سننی اتحاد کانسل کی جانب سے اپوزشن لیڈر بھی نہیں بنا رہے ہیں یعنی کہ اپوزشن لیڈر کا نوٹفیکشن اب تک ہو جانا چاہیے لیکن وہ اب تک اپوزشن لیڈر بھی نہیں بنا رہے ہیں مطلب اس سے اس سے اس سے زیادہ بڑی بے شرمی اور معذرت کے ساتھ سخت لفظ ہے لیکن میں کیا کروں اس سے بڑی بغیرتی اور کیا ہوگی فائنل اعلان تحریک انصاف کے جانب سے کر دیا کیا ہے تیس مارچ کو ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے بہت بڑا جلسہ اب تحریک انصاف اسلامباد میں کرنے جا رہی ہے دمدہ مست کے لندر کا فائنلی اعلان ہو رہا ہے اور پتن یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ نتائج نکالے ہیں پتا چلے جی این اے ایک سو تیس کے اندر این اے ایک سو تیس کے اندر بلا کی دھانلی ہوئی ہے اور نائنٹی پرسنٹ کیونکہ نواز شریف کے ووڈ پورے کرنے کے لیے جو اب دکھایا جا رہا ہے یعنی کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید نائنٹی پرسنٹ سے اوپر کا وہ چلا گیا ہے آہ ٹان آو تو یہ اب تک کی صورتحال ہے بہرحال عمران خان کو فتح مبارک عمران خان کو جیت مبارک یہ سائفر کا کیس خاتم ہونا عمران خان کی بہت بڑی جیت ہے آہ تمام کیسز کے ختم ہونے کا وقت آج سے شروع ہوا چاہتا ہے کیونکہ سسٹم کو اب عمران خان سے بات کرنی پڑے گی اس کے علاوہ راستہ بچا کوئی نہیں ہے اپنا خیال لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بار